السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزمت ٹائمز اردو نیوز چانل میں آپ کا خیر مغدم ہے میں ہوا ہاں عزمت اللہ جماعت علمہ ہند کرناٹا کا صوبہ ہی انتخاب عمل میں آیا اتفاق رائے سے مفتی افتقار احمد خاسمی کو دوبارہ کرناٹا صوبہ کا صدر منتخب کر لیا گیا جماعت علمہ ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین کی نگرانی اور سرپرسی میں مذہب سوا شاہ علی اللہ میں ایک کاراوائی عمل میں آئی مفتی شمس الدین بجلی کو کرنا کٹا کا صوبہ کا جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا اور چار نائب صدر اور ایک خزان کو بھی منتخب کر لیا گیا ہم مدرسہ شاہ علی اللہ میں اس وقت موجود ہیں اور الحمدللہ حضرت موانا مفتی افتقار صاحب پوری جماعت کی طرف سے جمعیت علمہ کرناٹکہ کے تمام ذمہ داروں نے سب ساری یونٹوں نے متفقہ طور پر انہیں آئندہ ٹرم کے لیے اپنا صدر بنایا ہے اور حضرت موانا مفتی شمس الدین صاحب کو حضرت موانا افتقار صاحب نے آئندہ کے لیے اعلان کیا ہے کہ وہی ہمارے جنرل سیکریٹری رہیں گے اس نظام میں چار نائب صدر ہیں اور ایک خزانچی ہیں اسی مقصد کے تحت آج یہاں حاضری ہوئی ہے باقی ہمارے دائیں مفتی شمس الدین صاحب دامت برکات ہوں اور بائے حضرت موانا مفتی افتقار احمد صاحب ہیں آپ ان حضرات سے بات کریں انہوں نے جس طرح سے رپورٹیں آئی ہیں ماشاءاللہ بڑا ہی حوصلہ بخش اور کافی اچھی کارکردگی ملک میں علاقوں میں صوبے میں مہاراشترہ میں کرناڑکا میں کیرلا میں گوہا میں کہیں بھی کسی طرح کی آفت آئی ہے تو انسانی رشتے کے بنیاد پر سب لوگ پوری جماعت وہاں کھڑے رہے اور جو کچھ ممکن ہو سکا اپنی حیثتوں سے بڑھ کر کے خدمت کی ہے دکھی انسانیت اور مظلوم انسانوں کے کام آئیں اللہ رب العزت ان کی ہر طرح سے افادت فرمائے موسیقی اللہ ہم سب کو اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ پڑا کر دیجئے اللہ ایک دوسرے کے دوسرے کے ساتھ دعاوں میں ہے اللہ اس کے دانے کے ذمہوں کو غیب سے پڑا فرمائیے جب جنہاں کی بلتقانے ہیں پر اقیاد آپ کی کفالت فرمائیے اللہ ہمارے اقابل بغریہ سجادہ کیوم کو اقیاد دورن فرمائیے ہمارے والے کی مفرد فرمائیے اللہ جو بیمار یا صحت شفاہ کا فرمائیے جو اقیاد پر اقیاد precedent سے مجید ہے جو لوگ ناجائز مقدمات میں ہیں اللہ ہم کو اس سے رحاہ فرمائیے لوگ جیلوں میں رحاہیات کا شدہ محید فرمائیے اور وقت کیا منصف سے اس محمد کو قبول فرمائیے اللہ ہم سبھی علی محمد و علی محمد کعران صلی اللہ علیہ وآلہ 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 and سبحان رب العزب و اسلام علیہ وسلم جمعیت علمہ السلام ایک مرتبہ پھر آپ کو جو ہے بڑی ذمہ داری آج کے اس موقع پر آپ کیا تک دیکھیں الحمدللہ جمعیت علمہ جمعیت علمہ ہند بھی پورے ملک میں ملک کے ملی مسائل پر ہمیشہ آواز اٹھاتی رہی ہے اسی طریقے پر صوبہ کرنا تک بھی ملی مسائل ہوں ملکی مسائل ہوں جمعیت علمہ ہند صوبہ کرنا تک بھی ہمیشہ آگے رہی ہے آج جو عزلہ کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی ہے گزشتہ ٹرم کی دو ہزار اٹھارہ سے لے کر کے آج تک کی تو تمام یونٹوں نے ملا کر کے جو ریلیف میں اور ضرورت مندوں میں بیواؤں میں یتیموں میں لاکڈون میں مستحقین میں اہمہ خطبہ میں جو رکومات خرچ کی ہیں پورے کرنا تک کے تمام ازلہ سے وہ گیارہ کڑوڑ چھئی آسی لاکھ روپی ہے خرچ ہوئی ہے اور آج چونکہ ہمارے صوبہ کرنا تک میں بلگام زلا گوکاک وغیرہ کوکن کے اس میں سیلاب میں متاثر تھے اس سے پہلے بھی متاثر تھے تو وہاں کافی نقصانات تھے بلگام میں اور بلگام نے بہت اچھا کام اپنے زلے میں کیا ہے تو آج صوبہ کرنا تک نے بلگام زلے کو پچیس لاکھ کا تعاون کیا ہے کرنا تک نے اپنے زلے بلگام کو پچیس لاکھ کا تعاون کیا بذریئے چک ان کے حوالے کیا اسی طریقے پر ہمارا مرکز جمعیت علمہ ہن جو کوکن میں ریلیف کا کام کر رہا ہے تو کرنا تک کے تمام ازلہ کی طرف سے ہم ساڑھے سترہ لاکھ روپیے ابھی حضرت ناظیم عمومی ناظیم عالی جنرل سیکریٹری جمعیت علمہ ہن کے حوالے انشاءاللہ کریں گے تو آنے والے ٹرم میں بھی اپنے تمام یونٹوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ گزشتہ سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت جو ہے تعلیم جو عصری تعلیم ہے اس تعلیم میں مسلمانوں کی نمائندگی